شمزان شگر ملز کے اس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرمائد ملزمان کا سہت جرم سے انکار آئیدہ سمات پر گواہان طلب دس سال میں تئیس سو عرب بچائے پیسے کا غلط استعمال نہیں ہوا لیکی رہنماں کی گفتکو الازیزیہ ریفرنس سزا کے خلاف نباز شریف کی اپیل اسلامباد ہائے کورٹ کا دو رکنی بینچ آج سمات کرے گا سابق وزیراعظم نے بیماری کے باعث حاضری سے استثناء مانگ لیا حکومت کے خلاف گٹ جوڑ و اپوزیشن کے رابطے تیز مولانا فضل الرحمان کی جاتی عمر آمد نواز شریف سے ملاقات سیاسی صورتحال پر بات چی نوم لیگ اور پیپوز پارٹی کے دور میں ساٹھ ارب ڈالر کرز رقم دونوں خاندانوں نے بانٹ لی نواز شہباز اور زرداری تماشے کے مرکزی کردار سائیڈ رول والے درجنوں ہیں وواز چوہری کا ٹویٹ بھارتی اور اسرائیلی لیڈر اخلاقی دیوالی اپن کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ ووٹ کے لیے عالمی قوانین اور آئین توڑتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ عمران خان کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا آج اہم اجلاس انیس نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا اسد عمر نئی امنسٹی سکیم پر اعتماد ملیں گے منظوری کے بعد صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نافذ کرنے کا فیصلہ غربت نے ایک اور گھر اجار دیا ٹاک میں علمناک سانحہ قرض میں ڈوبے شخص نے بیوی دو بیٹیوں اور بیٹے کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ملزم نے اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا چھٹھا کے قریب دھابی جی میں افسوسنات واقعہ مٹی کا توڑا گرنے سے باپ بیٹے سمیں تین مزدور جاں بہا کراچے پولیس پر نوجوان کو چھٹ سے گرا کر جان لینے کا الزام لانڈھی میں پولیس کا چھاپا ملزم بلال فرار ہونے کی کوشش میں چوتھی منزل سے گر کر ہلاک ہوا حکام کا دعویٰ نوجوان نسل میں منشعات استعمال کرنے کا بڑھتا رجان معاشرے کے لیے بابا لے جان لاہور کے تعلیمی داروں میں بھی زہر کی سپلائے چار مہ میں 138 ملزمان گرفتار بار بار بولنے سے جھوٹ سچ نہیں بن جاتا افسولہ گرانے کے دعوے کا ثبوت نہیں دیتے حقیقت میں پاک فضائیہ نے دو انڈین جہاز گرائے بھارتی حکام کی پریس کانفرنس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا رد عمل بھارت بھی اسرائیل کے نقشے قدم پر بی جے پی کے انتخابی منشور میں مقبوض آبادی کی خصوصی حیثیت بدلنے اور ہندووں کو آباد کرنے کا اعلان آئین سے آرٹیکل 377 اور 35 اے نکالنے کا وعدہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کا بھی آزم کراچی میں کور آگ سائٹ ایریاز یا موڑ کے قریب کبار کے گودام میں آت عزت کی لاکھوں روپے کا نقصان پیس آباد میں پارس انہارٹیکلچر اتھارٹی حکام گھوڑے بیچ کر سو گئے درجنوں گاڑیاں اور مشینگری کھولے آسمان تلے پڑے پڑے ناکارہ ہو گئیں قیمتی پوزے چوری کسانوں سے گندم کی خریداری اور بھارتانہ کی تقسیم کے لیے درخواستوں کی وصولی ملتان میں سترہ اور گجرانوالا میں انیس مراقص بنا دیے گئے گرداوری فہرستوں میں نام نہ ہونے پر کاشتکار پریشان ہم صوبہ چار بجے کے آئے ہوئے ہیں عملہ بہت کام میں بزرگ تداد بہت زیادہ ہے یہ صرف ایک فار ملٹی پوری کار رہی ہے سولہ بیگ دے رہے ہیں ایک اکڑ دے تو سولہ بیگ انج کمیں ایک اکڑ دیکھنے کے پاہے ہیں بیٹھنا ہاں سے بزرگاں سے جگہ کوئی نہیں پینوہ سے پانی ہے تقریباً بیس ایڈنٹیفائی کر لی ہیں جن کے لیے ہم پلان کر رہے ہیں ماسٹر پلان بنا رہے ہیں اور روڈز کے پیسوں کا انتظام کر رہے ہیں سیاحت کو فاروق دینے کے لیے سوات، من، سہرہ اور چترال کا انتخاب خوبصورت مناظر، جھرنوں، جھیلوں اور جنگلات سے مالا مال علاقوں کی ترقی کے لیے اقدامات خیبر پاختنخواہ حکومت نے سڑکوں کی تعمیر کا منصوبہ بنا لیا اپرل میں ہی سورج کے تیور بگڑ گئے سندھ کے مختلف شہروں میں آج بھی شدید گرمی درجہ حرارت پینتالیس ڈگری تک پہنچنے کا امکان امریکی سرادر ٹرمپ نے سیکرٹ سرویس کے چیف برنڈالف ایلس کو اہدے سے ہٹا دیا جیمس مرے نئے سیربرا نامزت برطانیہ میں بدمنی لندن میں ایک ہفتے کے دوران جاکو سے قتل کا دوسرا واقعہ لینہ پارک میں نوجوان حلاق ویلکم بے خبر آپ کو دیں احتساب عدالت آشیانہ اقبال اور رمضان شگرمل کیس کی سمات رمضان شگرمل کیس میں شہباز شریف اور حمزہ پر فرد جرم آئے شہباز شریف اور حمزہ کا صحت جرم سے انکار احتساب عدالت نے آئندہ سمات پر گواہان کو طلب کر لیا اور سمات کا مزید حوال بتائیں تو نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ شگرمل کا نالا بنانے میں عوام کا پیسہ استعمال کیا گیا جس پر شہباز شریف نے کہا کہ نیب نے غلط کیس بنایا ہے شہباز شریف سے جج کا مقالمہ ہوا جج صاحب نے کہا کہ آپ انتظار کریں اور اپنی باری پر ضرور بولیے گا جس پر شہباز شریف نے کہا کہ دس سال میں اللہ جانتا ہے تائیس سو عرب روپے بچائے ہیں کیس کی تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق آج کی سماعت کیسی رہی تفصیلات سے آگاہ کیجے گا آج بلکل شہباز شریف اور حمد شہباز پر رمضان شگرمل کیس میں فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے دونوں ملزمان نے دورانے سماعت صحت جرم سے انکار کیا جس کے بعد عدالت نے فرد جرم آئیت کر کے آئندہ سماعت پر گواہان کو تلبی کے نوٹسٹیز جاری کر دیے ہیں آج جب لہور کی حساب عدالت میں کیس کی سماعت شروع ہوئی تو شہباز شریف اور حمد شہباز پیش ہوئے اس موقع پر نئے پروسیکیوٹر وارث علی جنجوہ نے یہ کہا کہ شہباز شریف اور حمد شہباز نے غیر قانونی طور پر اختیارات استعمال کر کے چنیوٹ میں نالا بنوایا جس پر کروڑوں روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچا اور جس کے تمام ثبوت بھی موجود ہیں دوران سماعت شہباز شریف نے کہا کہ اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں کہ اس قوم کے دو ہزار تین سو ارب روپے میں نے بچائے ہیں اور اس کی بچت کی ہے نیب نے جھوٹا اور بے بنیاد کیس بنایا جس کے بعد عدالت نے شہباز شریف اور حمد شہباز پر اس مقدمے میں فرد جرمائیت کر کے گواہان کو طلب کر لیا گیا جبکہ دونوں ملزمان کی پیشی کے موقع پر لہور کی حساب عدالت کے ارد ویر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے پولیس کی بھاری نفری تائینات کی گئی تھی تو اس وقت کی دائلت میں صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف اور حمد شہباز عدالت میں پیش ہو کر واپس روانہ ہو چکے ہیں بلکل شہباز شریف اور حمد شہباز عدالت سے واپس روانہ ہو گئے ہیں اشواق ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اپنے ناظرین کو بتائیں کہ منی لانڈرنگ اور زائد اساسوں کے کیس سے متعلق شہباز شریف کو نیب نے آج طلب کر رکھا ہے شہباز شریف کے نیب آفس لاہور میں پیش نہ ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ذرائع نونلی کا کہنا ہے کہ نیب سے محلت لینے کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے بوری زمانت کے لیے رجوع کریں گے کیونکہ شہباز شریف کو بوری زمانت کے بغیر نیب پیشی پر گرفتاری کا خدشہ ہے اہم خبر سے متعلق آگاہ کریں منی لانڈرنگ اور زائد اساسوں کا یہ کیس شہباز شریف کی نیب میں آج طلبی ہے شہباز شریف کے نیب آفس لاہور میں پیش نہ ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے آگے پڑھتے آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن رہنماؤں کی جاتی عمرہ میں بڑی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف اور فضل رحمان کی بیٹھک آج سج گئی جے یو آئی سیربرا نے سابق وزیر آزم کی خیریت دریافت کی اور دونوں رہنماؤں میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کا حوال جانتے ہیں بیرو چیف لاہور اور ارسلان رفیق بھٹی سے ارسلان بتائیے کا دونوں رہنماؤں میں ملاقات جاری ہے جی بلکل اب سے کوئی دس منٹ پہلے مولانا فضل رحمان یہاں پر جاتی عمرہ میاں نواز شریف کی رہائش کا پہنچے اور انہوں نے ملاقات کا ناشتے کی میز کے اوپر شروع کر رکھی ہے اس حوالے سے مولانا فضل رحمان نے سابق وزیر آزم کی سیت کے حوالے سے ان سے پوچھا جس پر میاں نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ پہلے سے بہتر ہیں آپ دعا کیجئے آپ کی دعائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مجھے لگتی ہیں اس حوالے سے دونوں رہنماؤں کے دلچسپ مقالمے کا بھی جو ہے انہوں نے مقالمے بھی جو ہیں وہ انہوں نے آپس میں ایکسینج کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی سیاسی صورتی خاص طور پر جو اقتدائی خدوخال ہیں متحدہ آپوزیشن کے اس حوالے سے جو ہے گفت کو اس وقت جاری ہے ذرائق کے مطابق دونوں رہنماؤں اس بات پر تو متفق ہیں کہ حکومت نے جو ہے عام عوام کے لئے کچھ نہیں کیا عام عوام کو مزید مشکلات میں دوچار کر دیا ہے معاشی حالت ملک کی بہت خراب ہے ابتر سے ابتر ہوتی جاری ہے اس حوالے سے کچھ ضروری اقدامات کرنے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ ابتدائی طور پر جو ہے وہ متحدہ آپوزیشن کے ساتھ ہے ہم ہی دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کا کہنا تھا کہ آگے چل کر تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد کوئی مشترکہ لائے عمل جو ہے وہ سامنے لائے جائے تاکہ کسی بھی جو سیاسی جماعت جو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے جو باہر ہے ان تمام کو ساتھ دیا جائے علاوہ جو حکمران جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو ہے میاں نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے آگر جو ہے عام آدمی کی مشکلات میں خاص طور پر معاشی مشکلات میں بہت اضافہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے معاشی حالت جو ملک کی ہے وہ بہت زیادہ خراب کر دیا ان سے کنٹرول نہیں ہونے پیاری مہنگائی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈالر کا بڑھنا بھی انہوں نے بات کی اس کے حوالے سے جو نیپ کیسز تھے اس حوالے سے بھی دونوں رانوماوں کا کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ تو بادلہ خیال ہوگا جس کے بعد جو ہے ایک خصوصی پیغام بھی جو ہے صحابق صدر عاصف زرداری سے کچھ دن پہلے ملالا فضل الرحمن کی اسلامباد میں ملاقات ہوئی اس حوالے سے بھی وہ جو ہے ان کو اپ ڈیٹ کریں گے میاں نواز شریف کو اور اس کے بعد جو ہے خصوصی پیغام میاں نواز شریف کا صحابق صدر عاصف زرداری کے لیے بھی لے کر آج یہاں سے وہ جائیں گے اس حوالے سے جو مسلمنگ نون کے جو ذرائے ہیں اور جے یو آئی فے کے جو ذرائے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ متحدہ اپوزیشن کی جانب یہ ایک اہم قدم ثابت ہوگا اور ابتدائی مراحل جو ہیں وہ بلکل دونوں جماعتیں مل کر تحق کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیبلز پارٹی اور دیگر سے اچھ ساتھ سی جماعتیں ہیں ان کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی جائے گی جی جو بلکل اپوزیشن انماؤں کی جاتی عمرہ میں بڑی ملاقات جاری ہے تفصیلات بتا رہے تھے ارسلان رفیق بھٹی بہت شکریہ آپ کا کرتار پور رہداری منصوبے سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ پچاس فیصد سے زیادہ کام مکمل کر لیا کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ٹرمینلز اور سڑکوں کی تعمیر پر خاطرخہ کام ہو چکا ہے بھارت کے ساتھ کچھ معاملات پر تحال اتفاق رائے نہیں ہو سکا اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے عدیل بڑائی سے عدیل اپ ڈیٹ کیجئے گا جی ترجمان دفتر خارجہ نے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کرتار پور رہداری منصوبے پر پاکستان نے پچاس فیصد سے زیادہ کام مکمل کر لیا ہے کرتار پور رہداری کے لیے ترمینلز اور سڑکوں کی تعمیر پر خاطرخواہ کام ہو چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تو بتایا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے بھی انفرسٹرکچر کی تعمیر کا کام چاری ہے مگر بھارت کے ساتھ کچھ معاملات پر تحال اتفاق رائے نہیں ہے بھارت پانچ ہزار سکھ یاتریوں کی روزانہ کی بنیاد پر آمد چاہتا ہے مگر پاکستان کے لیے ایک روز میں اتنے زیادہ یاتریوں کے لیے انتظامات کرنا مشکل ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت سکھ یاتریوں کی پیدل گردوارہ دربار صاحب آمد کا خواہش ماند ہے جبکہ پاکستان چاہتا ہے کہ انہیں ٹرانسپورٹ کے ذریعے یہاں پر لے کی آیا جائے ایسے میں جو پیدل چلنے والے ہیں ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوگا اور اس حوالے سے ابھی بات چیت ہوگی اور انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل مذاکرات جو ہونے جا رہے ہیں سولہ پیل کو اس پر دریا پر پل کی تعمیر سمیت دیگر تقنیقی پہلوں کا جائزہ لیا جائے گا بھارت جو ہے وہ مین جو مذاکرات ہیں مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے دوسرے راؤنڈ سے بھاگ گیا تھا اس کے بعد بھارت کی جانب سے خواہش کا اضار کیا گیا تھا کہ جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے اس کا اجلاس پہلے ہو ٹیکنیکل موڈیلٹیز جو ہیں وہ پہلے پہ ہیں بہت شکریہ دیل آپ نے اپ ڈیٹ کیا آگے پر تھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کی بھارت اور اسرائیلی وزیراعظم پر تنقید کہا کہ بھارتی اور اسرائیلی لیڈر اخلاقی دیوالیہ پن کا مظاہرہ کرتے ہیں ووٹ حاصل کرنے کے لیے عالمی قوانین اور اپنے آئین توڑتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے کس حد تک جائیں گے وزیراعظم عمران خان کا یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے اس ٹویٹ میں وزیراعظم عمران خان نے بھارت اور اسرائیلی وزیراعظم پر تنقید کی ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ بھارتی اور اسرائیلی لیڈر اخلاقی دیوالیہ پن کا مظاہرہ کرتے ہیں وفاقی وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بھی ٹویٹ سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ 1947 سے 2008 تک پاکستان کا کل بیرونی قرضہ 37 بلینڈ ڈالر رہا 2008 سے 2018 تک بیرونی قرضہ 97 ارب ڈالر پر پہنچا یعنی 60 ارب کا اضافہ ہوا سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ کہاں گیا یہ پیسہ دو خاندانوں نے آپس میں تقسیم کیا فواد چہدری نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ جالی اکاؤنٹس اور جالی لوگ استعمال ہوئے پیسہ ہنڈی اور حوالے سے باہر بھیجا گیا اور گھمایا گیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ بار بار بولنے سے جھوٹ سچ نہیں بن جاتا بھارتی حکام ایف سکسٹین گرانے کے سبوتوں کے دعوے کرنے کے باوجود ایک بھی سبوت پیش نہیں کر سکے پاکستان نے سچ پر بھی ڈھول نہیں بجائے سچ یہ ہے کہ پاکستان ائر فورس نے دو انڈین جہاز مار گرائے زمین پر پڑا ملبا سب نے دیکھا زمین پر پڑا ملبا سکے